20 جون کو بودھ گیا میں نکالی جائے گی بھگوان جگنات کی بھو رتھ یاترہ 4 جون کی صبح جل بھری کارکرم کے تحت آئیو جت ہوگی کلش یاترہ بودھ گیا بودھ گیا شری جگنات رتھ یاترہ 20 جون کو نکالی جائے گی 21 اور 22 جون کو جگنات مندر پریسر میں سانسکرتک سندھیا کا آئیو جن کیا جائے گا اس سمبند میں آج دن بودھ گیا پراشین شری جگنات مندر پریسر میں رتھ یاترہ کی تیاری کو لے کر بیٹھک آئیو جت کی گئی بیٹھک کی جانکاری دیتے ہوئے پراشین شری جگنات کمیٹی کے سچیو رائے مدن کی شور نے بتایا کہ 4 جون کو جل بھری کارکرم کے تحت کلش یاترہ 4 جون کی صبح لگ بھگ 7 بجے نکالی جائے گی بھگوان شری جگنات مندر میں اصنان کر کے وشرام گریہ میں 17 جون تک رہیں گے 18 جون کو پٹھ کھولا جائے گا ایوام 20 جون کو بھو رتھ یاترہ نکالی جائے گی بھگوان شری جگنات مندر میں اصنان کر کے وشرام گریہ میں 17 جون تک رہیں گے 18 جون کو پٹھ کھولے گا ایوام 20 جون کو بھو رتھ یاترہ نکالی جائے گی اور 21 و 22 جون کو سندھیا میں سانسکریتی کارکرم کی پرستوطی ہوگی بیٹھک میں بودھ گیا نگر پریشت ادھیاکش اپادیاکش اور ان سماج سے بھی موجود تھے کارکرم جو آگامی سری جگرنات رتھ یاترہ ہے اس کی تیاری کو لے کر کے آج بیٹھک بلائی گئے ہیں جس میں بودھ گیا کے سردھالو گن بودھ گیا نگر پریشت کی ادھیاکش اپادیاکش اور ادھیاکش اپارشت گن ہیں اپستیت ہیں اور اس میں کارکرم کی روپ ریکھا یہی ہے چار تاریخ کو خلص یاترہ ہے جس میں ایک سو آٹھ میلائیں آتی ہیں جل لے کر کے بھگوان کو اس دن نکالا جاتا ہے ان کے گرب گیشے اصناح اصناح کر آگر پھر ان کو اصطاپیت کر جاتا ہے پھر پٹ بند ہو جاتا ہے اٹھارے کو پٹ کھل جائے گا اور اس ہی دن ہوتا ہے چپن روگ اور اس دن سام کے وقت میں چپن روگ پرشاند کا بیترن ہوتا ہے بھگوان کو چڑھایا جاتا ہے اس کے پرشاند نکالا ہوتا ہے آج کے بیٹھے مول بروپ سے ہم لوگ بلائے ہیں کہ ادھک سی ادھک جو بودھ گیا کے ناغرک ہیں یا یہاں کے جنسکر میں ہیں ان کو ہم لوگ اس کارکرم سے جور ہیں اور چونکہ یہ کارکرم بودھ گیا کہیں ہیں اور یہ ایک مہتفون کارکرم ہے ہم سمجھتے ہیں بودھ گیا کے لیے ایک بہت بڑا ایوینٹ ہے رتیاتر اس پر تو ابھی بات ہو رہی ہے جل جلوڑی کے سمی میں دے بائی ڈے جو ہے انگر گراؤنڈ وارٹر تو اب ریفر کا بھی نیچھے چلا جا رہا ہے لیکن ہم لوگ پریاث کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیٹنسیا جائے گا جیسے گتن ورس تو چودہ فیر پر نکل گیا تھا اس پر ہو سکتا ہے اٹھارے جائے انہیں جائے بیس جائے یہ جو بھی ہوگی بیوستہ پہاں جل تو وہیں سے لینا ہے مندر ہو یا آگر پہاں جل ہو مینجرانہ ندی کہیں جل چاہیے تو وہ وہاں سے لینا ہے ہر حال میں نکلنا ہی ہے مانی تو نکلے گا آرے بار جو سب میں اس بار ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ ورشوں کے پیششا اس بار کچھ اول بھبی ہو اور اس کے بعد دو دن کا ہم لوگ کا رتھیاترہ کے بعد دو دن کا سانسکرتک کاریکرم بھی ہے جس کے اوڑھاتن کے لیے ہم لوگ نے کرشیب انتری کو ریکویسٹ کیا ہے اور دو دن پارشدوں کو بھی ہم لوگ نے ریکویسٹ کیا ہے جیون کمار جی کو اور کمار ناگتری کو اور بھی لوگ کو ہم لوگ انوائٹ کر رہے ہیں کہ ادھک سدھی کے لوگ بھول رہے ہیں میں رائے مدن کشور اور سچپ پرچی انسری جمعنات مندر موسیقی موسیقی موسیقی